رائیگر میڈیکل کالیج ہسپیٹل کو نیبھون میں شفٹ کیا گیا تاکہ تقریباً آٹھ مہینے ہو چکے ہیں لیکن ہسپیٹل کے لیے سارے ضروری ایکوپمنٹ اور سویدھائیں بھی بلڈنگ میں مہیا کرائی جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہسپیٹل میں سویکرٹ بیٹ کی طولہ میں محص 30 سے 40 فیصد مریضوں کی ہی بھرتی لی جا رہی ہے اس کے لیے میڈیکل کالیج پر بندن ہسپیٹل میں تقنیقی سٹاف کی کمی کا حوالت دے رہا ہے ہسپیٹل میں سویکرٹ سٹپ کے مطابق 300 نرسنگ سٹاف کی ضرورت ہے جبکہ اس کے وجہ میں 100 نرس کی نیوکتی ہو پائی ہے تیسری شہنڈی کے 112 اور 34 شہنڈی کے 184 پد رکھت پڑے ہوئے ہیں ادھر ڈاکٹروں کے بھی تقریباً 70 پدوں پر بھرتیا نہیں ہو پائی دیکھئے باتپاس حسنکال میں رائے گاڑ میں 600 کروڑ روپے سے میڈیکل کالیج بنا آج چار سال ہو گئی سرکار کو 300 پد یہاں پر کھالی ہیں لیکن ان پدوں پر بھرتی نہیں کی جاری ہے یہ بھوپیز سرکار کے آنے کے بعد روزگار کو لے کر بڑے بڑے وائدے تو کیے گئے لیکن واسطکتہ یہ ہے کہ صرف ایک میڈیکل کالیج میں ہی 300 پد رکھت پڑے ہوئے ہیں جو کلاس 1 کلاس 2 ادھیکاری کیا ہے ساسن لیبل سے جاری ہے کوشش ہو رہی جو جانکاری ملی اس کے ساتھ سے کہ آنے والے سمیہ میں اس کا پی اے سی کے ماندنسو ہوگا اور جو کلاس 3 کلاس 4 ایمپلوئی کے ہیں ان کے لئے ہمارے طرف سے پستہ ہو گیا ہو گیا تھا ساسن سے بھی بات ہوئی اور سمکشہ بیٹھا کھرتی رہی ہے